کال کرتی رہی لیکن تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک کال ریسیف کرلو تم آپ کی بیوی اور بیٹی اتنے سنگ دل نہیں ہیں لیکن نہیں لاشٹ ٹائم ہے اگلی دفعہ نا آئیس ٹریم کے بہانے ملوں گی نا پیزا کے بہانے بری ہے میں بالکل ٹھیک درامر سے یہ مقدر کا استارہ کی نیکس ریپسورڈ میں آپ دیکھیں گے فیضان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں آدھیا کو زیادہ دین اس کار میں نہیں رہنے دوں گا میں ابو سے کہوں گا کہ وہ آدھی جہداد میرے نام کریں جب وہ آدھی جہداد میرے نام کر دیں گے تو میں آدھیا کو چھوڑ دوں گا سفدر صاحب بھی فیضان کی یہ باتیں سن لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں بھی ایسا فیصلہ کروں گا جس سے فیضان تمہیں آدھی جہداد تو مل جائے گی لیکن تم کبھی بھی آدھیا کو نہیں چھوڑ سکو گے سفدر صاحب فیضان سے کہتے ہیں بیٹا تم چاہتے ہو کہ میں آدھی جہداد تمہارے نام کر دوں تو میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن یہ جہداد ایک ہی صورت میں تمہیں ملے گی جب تم حدیہ کو اپنی زندگی میں خوش رکھو گے اگر تم نے حدیہ کو چھوڑنے کی بات کی تو تمہیں اس جہداد سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی اور میں تمہارے حصے کی جہداد حدیہ کے نام کر دوں گا فیضان اپنے والد کی یہ بات سن کر پرشان ہو جاتا ہے کہ آپ اس دو ٹکے کی لڑکی کی خاطر اپنے بیٹے کو جہداد سے الگ کر رہے ہیں جس پر صفدر صاحب کہتے ہیں اگر اولاد تمہاری جیسی ہو تو ماں باپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں